اسلام علیکم فرنس نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں فرنس جرمنی ویسٹن یورپ میں واقعہ ہے اس کا سرکاری نام وفاقی جمہوریہ جرمنی ہے اسے انگلیش میں جرمنی جرمن میں ڈچ لینڈ اور ارابک میں علمانیا کہا جاتا ہے جرمنی کی نیشنل لینگویج جرمن ہے جرمنی کی سرحد نو ملکوں کے ساتھ لگتی ہے جرمنی کے نورت میں ڈینمارک، ایسٹ میں پولینڈ، ساؤت میں آسٹریا اور سیزر لینڈ اور ویسٹ میں فرانس، بیلجیم اور نائیدر لینڈ شامل ہیں جرمنی سولہ ریاستوں پر مشتمل ایک ملک ہے اور اس کے اپنے آئین ہیں جرمنی کے آئین میں خودمختاری اور فریڈم آف لیونگ شامل ہیں جرمنی کا کل رقبہ تین لاکھ ستاون ہزار ایک سو بائس کلومیٹر ہے جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا باسٹھوہ بڑا ملک ہے جرمنی کی کل آبادی نو کروڑ دو لاکھ پنتالیس ہزار ایک سو بائس افراد پر مشتمل ہے جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سولوہ بڑا ملک ہے جرمنی کا کیپٹل برلین ہے اور یہ جرمنی کا سب سے بڑا شہر بھی ہے برلین کی آبادی تقریباً چونتیس لاکھ ہے دوسرے نمبر پر جرمنی کا بڑا شہر میونک ہے اور اس کی آبادی چودہ لاکھ پچاس ہزار ہے تیسرے نمبر پر فرینک فٹ آتا ہے جس کی آبادی نو لاکھ آٹھ ہزار دو سو پندرہ ہے فرنس جرمنی کی تاریخ بہت علمناک اور دلچسپ ہے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی نے اوستریا کا ساتھ دیا تھا جس میں اسے کافی جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں دو کروڑ سے زیادہ لوگ مر گئے تھے جس میں اسے ستارہ لاکھ جرمنی کی فوج اور وہاں کے لوگ بھی شامل ہیں اس جنگ میں ایک طرف ہنگری جرمنی اوستریا اور ترکی تھے تو دوسری طرف امریکہ برطانیہ اٹلی فرانس اور رشیہ جیسے طاقتیں شامل تھی فرنس جنگ ختم ہونے کے بعد تیس جنوری انیس سو تیسس کو اٹلر کو جرمنی کا چانسلر منتخب کیا گیا اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کا آغاز انیس سو انتالیس کو ہوا جس میں جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا اور برطانیہ اور فرانس نے ایک بار پھر سے جرمنی کے خلاف علانے جنگ کر دیا جرمنی نے اس جنگ میں فرانس پر حملہ کر کے سب سے بڑی غلطی کی جو بعد میں اس کی ہار کی وجہ بھی بنی فرنس اس جنگ میں چالیس ملکوں نے حصہ لیا اور تقریباً سات کروڑ امواد ہوئی جو تاریخ کی سب سے زیادہ مواد تھی اس جنگ میں جرمنی کے پینسٹ لاکھ افراد موت کے موں میں چلے گئے جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد ہٹلر نے خودکشی کر لی اور جرمنی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اس جنگ میں جرمنی کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور اس کی اکانومی زیرو ہو گئی جرمنی کی ایک کروڑ چالیس لاکھ بعدی امداد پر چل رہی تھی اور امداد دینے والے ملکوں میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل تھا جنرل ایوب خان نے جرمنی کو 1.2 بلین کا قرض دیا فرنس آج سے تقریباً پچار سال پہلے جرمنی کی یہ صورتحال دی اور آج کا جرمنی اس سے بلکل مختلف ہے آج جرمنی اقوام متحدہ نیٹو اور جی ایٹ کا رکن ہے آج جرمنی یورپین یونین کو لیٹ کرنے والا اور دنیا کی تیسری بڑی معیشت رکھنے والا ملک بن گیا ہے جرمنی کی جی ڈی پی چار اشاریا نو کرب ڈولر ہے جرمنی میں فی کا سامدنی پچاس ہزار ڈولر ہے جرمنی کی کرنسی یورو ہے جرمن زبان ڈچ دنیا میں سب سے زیادہ سیکھی جانے والی زبان ہے اور یورپ میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان فرنس جرمنی میں کالیج لیول تک تعلیم فری ہے جو یہاں کی گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے یہاں تک کہ غیر ملکیوں کے لیے بھی ایڈوکیشن بلکل فری ہے جرمنی کا ایک تہائی حصہ اب بھی جنگلات میں چھپا ہوا ہے جرمنی دنیا کی سب سے زیادہ بکس پبلش کرنے والا ملک ہے ہر سال جرمنی میں ایک لاکھ نئی کتابیں پبلش ہوتی ہیں جرمنی کو لینڈ آف کوئنسیڈنس بھی کہا جاتا ہے جرمنی کے 65 فیصد روڈ پر کوئی سپیڈ لیمیٹ نہیں ہے جرمنی میں اکیسوں سے زیادہ محلات موجود ہیں جرمنی کی شہر برلین میں یورپ کا سب سے بڑا ٹرین سٹیشن ہے جرمنی دنیا میں سب سے زیادہ کار تیار کرنے والے ملکوں میں سے ایک ہے دو ہزار تیرہ میں جرمنی نے سب سے زیادہ کار فروخت کی جس میں مرسیٹیز، اوڈی اور بی ایم ڈیو شامل تھی جن کی کل مالیت 5.9 ملین ڈولر تھی جرمنی میں پبلک پلیسز پر سگرٹ پینے پر پابندی ہے لیکن شراب نوشی اور بیئر پر نہیں جرمنی میں پندرہ سو سے زیادہ قسموں کی بیئر ملتی ہے دنیا کا سب سے بڑا بیئر فیسٹیول اوکٹوبر فیسٹ جرمنی کے شہر میونیس میں ہوتا ہے جس میں بیئر کے گلاس کا سائز ایک لیٹر تک ہوتا ہے جرمنی میں چار سو چیریہ گھر ہے جو کہ دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ ہے جرمنی میں اس قیدی کیلئے کوئی سزا نہیں ہے جو جیل سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ازاد ہونا ایک دنیا دی انسانی حق ہے پاکستان سے جرمنی تک کا فلائنگ ٹائم گیانہ سے تیرہ گھنٹے تک کا ہے اور جرمنی کا ٹائم پاکستان سے تین گھنٹے پیچھے ہے جرمنی ویزٹ کرنے کا بہترین ٹائم سمر سیزن ہے جو مائے سے سٹارٹ ہو کر اگست تک جاتا ہے جرمنی میں گھومنے کے لیے بہترین جگہوں میں فرینکفرٹ، میونیچ، برلین اور بلیک فورسٹ شامل ہیں جرمن شہری بغیر ویزا کے پچاس ملکوں میں کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں جرمنی کے پاس تین ہزار چار سو دس ٹن سونا موجود ہے جو اس ملک کی کرنسی مینٹین کیے ہوئے ہیں جرمنی کی ایکٹیو آرمی کی تعداد ستر ہزار کے قریب ہے جو ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے یورپ کے دوسرے ملکوں کی نسبت جرمنی میں آپ کو ایزیلی سٹڈی ویزا مل جاتا ہے جس کے لیے آپ کو صرف جرمن لینگویج کا ایک ٹیسٹ کلیر کرنا پڑتا ہے فرینز جرمنی دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی تباہ حالی سے اٹھا اور صرف اپنی تعلیم کی وجہ سے دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن گیا ہے فرینز آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جرمنی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے فیکٹس گولیٹن کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ